روکو ذرا اصول کھڑا کرو سبر کرو پھر ہم اس سانچے سے گزاریں گے دوسری طرف سے کیمہ ون کے باہر نکلے گا نکالا نہ کیمہ میں نے یہ دیوباند مدرسے نے جو میرے خلاف فتوہ نکالا ہے کیا کیا ہے میں نے اور یہ جو مفتی دراما کر کے گیا تھا ایک ملین سے زیادہ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں اس کی ویڈیو تو ساڑھے چھے لاکھ سے اوپر نہیں گئی جو ڈرامے بازی کی تھی اور کتنے لوگ اس ویڈیو کے بعد چینج ہوئے ہیں اچھے وہ جو چینج ہوئے ہیں انہیں تو ویڈیو اس نظر سے دیکھی تھی کہ یہ مارے مفتی سے آرنے والے کے دلائل کیا ہیں تو اونا تو چاہیے تھا وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اس کے تو پلے شاہی کوئی نہیں ہے ہم دیوبندی ہوتے ہیں الٹا انہوں نے کہا اے رش رولہ مار رہا ہے اچھا اچھا اے لکھے بابیانے یہ ہے حق کی طاقت اس شر میں سے خیر نکلا جس طرح سلحہ دیبیہ میں سے جو خیر نکلنے والا تھا وہ حضرت ابوبکر کو تو نظر آ گیا حضرت عمر کو نہیں نظر آیا کہ یار سلحہ ہم دھب کے کیوں صلحہ کر رہے ہیں لیکن بعد میں حضرت عمر پچھتاتے تھے کہ واہ کیا ڈسین ہوا تھا اس وقت تو ہمارے بھی کئی سٹوڈن انجینئر صاحب اے تو ساڑھے نہ نہیں بیع سکتا تو اسی بیع جانا سی لیکن تو ہمتے پتہ ہی نہیں سی میں اکیڈمی بند کروا لیا تھا میں انہوں ڈی پیوں نے فون کر کے اپروچ کیتا ہے کہ یارے کم نہیں کرنا تھے میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ انہوں نے بنو مئیہ والی چال چلی ہے اس کو بڑے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کر لیا لیکچر رکارڈ کروایا دیکھو کیسی چینج آئی ہے جو بند نے فتوہ نکالا میں نے جواب دیا لوگ چینج ہو رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اگلے دن ہمارے اور مفتی کے مشترکہ دوست کے تھروں مفتی نے سپیشل اپروچ کیا کہ یہ آپ ہر ویڈیو میں وہ جو ویڈیو ہے نا وہ جیلم میرے آنے والی اس کا تعریف کراتے ہیں اور اس کا لنک ڈال دیتے ہیں اور سیجیشن میں ڈال دیتے ہیں پارٹ سیکنڈ پہلے یہ نا ڈالا کریں یہ مسئلہ تو اب ختم ہو چکے آپ بار بار اس ویڈیو کا ذکر کیوں کرتے ہیں اور تو تے فاتح جیلم ہے ماما مامو پارٹی تنو تے کہنا چاہید ہے ذکرکار ہاروار تاکہ پتہ چلے میں جیلم کسنا فتح کیتا سی اس نو پتہ ہے اور اس کے مولویوں نے اس کے بڑوں نے اس کی وہ درکٹ بنائی ہے کہ تھتیا بول کے مرواج ہیڈی سانو ماں تھاریاں بولیاں میں نہیں بولی اور چپی رہن دی تو ٹھیک سی ریشتہ تے ہو جاندہ نا بولیاں تھے تھتی تو وہی نکل آئی ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ یہ وہ تھتیں ہیں کمزور گول کیپر جو مرواتے ہیں اپنے بڑوں کو بڑے بڑے سیانے نے اسی واسطے خادم رضبی صاحب کو فرس ٹینڈ ان کے آتھوں میں کلیپ گئے ہیں میرے انہوں نے اشارت رہا ہے ایک منڈا ہے نیٹ ٹھتے وہ کردہ ہے گلنہ او جڑی گلنہ کردہ ہے او یہی کہنے رہا ہے کہ اے کشفر مجوبیڈی لڑانا ہے جو آپ دے نا اس کا ملدہ ہے اس کو پتہ ہے وہ ویڈیو ملینز آر پیپل نے ان کی زندگی میں دیکھ لی تھی لیکن اتنا سیانہ نکلا وہ اس نے کبھی ویڈیو کا جواب نہیں دیا اسے پتہ تھا جواب دیتا تھے میں ہاں جی کیوں جی وان مین آرمی تو اسے بھی بریلوی رہو نا ہاں کڈی سیانگیوں نے کی تھی یقین کرو جواب دیتے ہیں نا آج اگر ہزار بریلوی چینج ہو ہے نا دس ہزار بریلوی چینج ہو نا ان بھی جیڑوں نے جانشین ہو نا کوئی ایر جواب دیو جی نا جواب دیو مو تے ماروس کشور مجوب دی بارت مو تے ماروس چیستی رسول اللہ مو تے ماروس آخوز اتنے سیانے ہوتے ہیں یہ اس لیے بڑے بول لی رہے ہوتے ہیں اللہ کے وزر سے کبھی لوس بال دی نہیں ہے یہ لوس بال خود منا رہے ہوتے ہیں اور اپنے زوم میں چھکا مارا ہوتا ہے حالانکہ یہ بونڈری پہ کیچ نہیں ہوتا سرکل کے اندر ہی کیچ ہو جاتا ہے میں پہلے ہی کیچ کر لینا ہوتا آؤٹ ہو جاندے نے اپنی طرف میں چھکا مارے ہوتا ہے کہ انجینئر یہ گل پتہ لگی ہے انہوں بار اس اٹھانگے بونڈری تو نہیں وہ بونڈری تو بار نہیں اتھا ہی رہن دی ہے بعض گاہ وکٹ کی پر ہی پگھڑ لاندہ ہے پیچھے سرکل بھی نہیں کراس کر دی کوئی شیل ہے کیا ہو انشاءاللہ کوئی بات لے کے علمی طریقے سے لیکن اصول پہ اصول کے بغیر بات نہیں ہوگی سر اصول کے بغیر تو پھر آپ وہ پنجابی لے ماورہ چھڑو ماجیٹ تے جاندے او دیٹ نے ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوگا